بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم تو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے سا بہت ہی زبردرسی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں سموسا ان رولز کی شیٹس کی ریسیپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے دو تیار کریں گے جس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے نمک ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے آپ آئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں سکس ٹی بل سپون گھی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اسے اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہم نے اسے ہاتھوں کی مدد سے مکس کرنا ہے جب تک یہ ٹرمز کی فارم میں نہ آجائیں تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اگر یہ ایسے کمبائن ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے آپ نے ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں نورمن ڈو چاہیے زیادہ سوفٹ ڈو ہمیں نہیں چاہیے اچھی طرح سے ہم اسے گون لیں گے اور دو تیار کر لیں گے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ سوفٹ ڈو نہیں چاہیے کاؤنٹر میں اسے میں نے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے گوندا ہے اب ہم اسے مکسنگ گول میں رکھ دیں گے اور کور کر دیں گے پانی آپ سے بیس منٹ تک ہم نے اسے ریس پہ رکھنا ہے تو پانی آپ سے بیس منٹ گزرنے کے بعد ہم اسے نکالیں گے اور دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے ہم اسے کاؤنٹر پہ گون لیں گے دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اسے اچھی طرح سے سیٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی زیادہ ہار ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہے میڈیم ڈو ہمیں چاہیے اب ہم اسے ایکولی ڈوائٹ کر دیں گے کسی بھی کٹر یا نائب کی مدد سے اب ہم اس کے بالز بنا لیں گے اپنے اسے ایکولی ڈوائٹ کر دینا ہے سبھی بالز کو میں یہاں پہ سارے بالز ریڈی کر کے رکھ لوں گے اپنے لئے تاکہ پھر نیکس ٹیپ کیلئے ایزی ہو جائے اب ہم ایک ایک کر کے ڈو بالز کو رولنگ پین کی مدد سے فلیٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے میں سبھی چپاتیاں اس کے لئے تیار کر لوں گی اس کے بعد یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے تھوڑا سا میدہ اس کے اوپر میں ڈسٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے لیئرز لگاتے جائیں گے اور یہی سٹپ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے پہلے گھی لگائیں گے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اچھی طرح سے ہم اسے رولنگ پین کی مدد سے فلیٹ کر دیں گے بیل لیں گے اور یہاں پہ میں نے بلکل لو فلیم پر دوا رکھا ہوا ہے اسے ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہم نے ہلکا سا اسے رکھنا ہے اس کے اوپر دا کہ ہماری شیٹس آسانی سے الگ ہو جائیں چاروں سائٹ سے میں نے اسے کٹ کر دیا ہے ایک ایک کر کے اب ہم اسے شیٹس سٹائیں گے اور اس کے جو ہم نے اجسٹ کٹ کیے ہیں آپ نے بلکل بھی زائع نہیں کرنا اس کے ہم پاپری بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری یہاں پہ سمونسا شیٹس یار ہو چکی ہیں بلکل اسی طرح سے آپ اپنے لئے بنا سکتے ہیں اور اسے سٹور کر سکتے ہیں اسے آپ بزار سے بلکل لانا بھول جائیں گھر پر بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہیں یہ شیٹس اور آپ اسے سٹور کر کے یوز کر سکتے ہیں ایک سے دو مہینے تک امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور فیڈبیک ضرور دیں چینل پر نئے ہیں تو گرنے لئے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی ضرور فالو کریں تو چلی ہم پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ